موزیس ناظرین تقیابیدی حاضر ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو عدب کا مایناس شاعر فیض احمد فیض اس دور کا پسندیدہ اور بڑا ممتاز شاعر ہے اگرچہ کہ فیض کو گزرے ہوئے تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں لیکن اس گلوبل ویلیج میں اس اکیسویں صدی میں فیض بہت ہی مانے ہوئے اور ہر طریقے سے جدید شورہ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے اشار کی کسی حد تک پرچھائیاں ان کے کلام میں موجود ہوں اگرچہ کہ نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب ہم کہہ سکتے ہیں تو اردو کی اس کائکشہ میں جہاں پر شورہ کے پاس بہت زیادہ شاعر ہیں مرزا دبیر کے ایک لاکھ بیس ہزار مدپوہ اشار میر انیس کے بیاسی ہزار سے زیادہ اشار آپ میر تخیمیر کو دیکھ لیجئے مرزا غالب کو فارسی اور اردو شاعری اگر آپ حساب کریں تو پندرہ ہزار اشار اس میں فیض کے پاس صرف اٹھارہ سو شیر ہیں وہ بھی غزل کے تقریباً پانس سو شیر یعنی یہ پچپن سال ریاضت جو فیض نے کی ہے دیڑھ غزل ایک سال میں کہی ہے وہ دیڑھ غزل تو ہمارا شاعر اپنے ناشتے پہ کہہ لیتا ہے تو فیض وہ کیا چیز تھی کہ فیض کی شاعری کو اس طریقے سے اروج حاصل ہوا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیض غم جانا کا بھی شاعر ہے اور غم دوراں کا بھی شاعر ہے جب انیس سو اکتالیس میں ان کا پہلا مجموع نقش فریادی جب اس کی اشارت ہوئی تو اس میں جو نظمیں تھیں اور اس کی جو ناظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان میں نے سمجھاتا کہ تو ہے تو درخشان ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیرے تو اب یہ جو رومانی کہ مشہور ہوئی رومانی نظم کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا لذتیں اور بھی ہیں وصل کی لذت کے سوا یہ رومانی نظم جب فیض نے لکھی تو تمام اردو جہان میں اس کی تعریف بھی ہوئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنی رومانی نظم میں یہ موڑ لے کر فیض نے اس کا مزاک کرکرا کر دیا انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانت رسم ریشموں اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے اور جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے فیض نے اس رومانی نظم کا مزاکر کرا کر دیا لیکن فیض نے اشارہ کر دیا تھا پہلے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اور پھر اخرار بھی کیا کہ اب بھی دلکش ہے ترہ حسن مگر کیا کیجئے تو یہ جو نیا لہجہ تھا اس نے فیض کی شاعری میں ایک خاص ایک رچاؤ لائیا دیکھئے فیض کی جو شاعری ہے اس میں جذبے کی گہرائی ہے احساس کی شدت ہے اور تعمیر کا عمل کی صحیح ہے اس چیز نے فیض کی شاعری کو بہت ہی رنگین بنا دیا ہے فیض کہتے ہیں یہ چار مصرے جو فیض کے معروف ہوئے ہیں راتیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانی میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وچہ خرار آ جائے کیا ہے یہ اتنے زبان زد عام کیوں ہوئی ہے مصرے اس میں وہ چیزیں فیض نے رکھی ہیں کہ ویرانے میں جب بہار آ جائے تو ویرانہ نہیں رہتا جب سہراؤں میں باد نصیم چلتی ہے تو وہ سہرہ نہیں ہیں جب خرار آ جائے تو پھر وہ بیمار نہیں رہتا یعنی ایک یاد کا آنا ایسا تھا کہ یہ تمام چیزیں بدلنے لگی تو فیض بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا ستوہ جسم ہے تیرا بول یہ جان اب تک تیری ہے دیکھ شاعر گزر رہا ہے لوہار کی دکان سے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر لوہار زنجیر بنا رہا ہے تو اس کے تخیل میں وہ کہتا ہے کہ زنجیر بنے گی تو یہ زنجیر پہنائی جائے گی کسی کو حراست میں لیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا مو بن کیا جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ بول کہ یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم جان کی موز سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہیں اب تک تو یہ جو بول جو نظم ہے اس کا جو لہجہ تھا تو آپ نے دیکھا تو پوری شاعری جو ہے فیض کی اس طرح سے کہ متائے لوہ و خلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زباں پہ موہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک خلقہ زنجیر میں زباں میں نے تو یہ جو طریقہ کار تھا یہ جو ہم پروریشے لوہ و خلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تذین در بام حرم کرتے رہیں گے تو یہ لہجہ بلکل اردو عدب میں وہ میرا نعرہ انخلاب 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 اس طرح کی شدت نہیں تھی لیکن اس خدر اس میں پختگی تھی اور دھیما لہجہ تھا کہ وہ اس دھیمے لہجے سے مسلسل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا اثر دیر پا ہے بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے دیکھئے فیض کا شیر بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروق گلشن اور سوتے ہزار کا موسم تو خفص ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتش گل کے بہار کا موسم یعنی تم نہ حریت کو تم نہ آزادی کو تم نہ کشمکش کو تم دبا نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی سکے اگر تو چاند کو گل کریں تو ہم جانے یعنی تم وصال کی شمیں تو بجھا سکتے ہو تم حسن ناصر کو زندان میں رکھ کر اس کو ٹارچر کر کر اس کو قتم تو کر سکتے ہو لیکن اس کی جو دیکھئے لاہور کی جو جیل میں جو حسن ناصر تھا جو فیض کا دوست تھا تو فیض کو معلوم تھا کہ حسن ناصر کچھ دنوں سے نظر نہیں آرہا ہے معلوم تو اس نظم پر دیکھئے کہ شام کے پیچ خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات یوں سبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہدی کسی نے پیار کی بات سہن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں مہوہیں بنانے میں دامن آسماء پہ نقش نگار شان بام پہ دمکتا ہے مہربان چاندنی کا دست جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل سبز گوشوں میں نیل گوس آئے لیلہ آتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراخ یار آئے یہاں تک منظر کشی تھی اب یہ جو نظم اس طرح سے ٹن لیتی ہے کہ دل سے پہہم خیال کہتا ہے اتنی شیری ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل جلوہ گاہ وصال کی شم میں تم اگر ناصر کو حسن ناصر کو مار بھی ڈالو گے جلوہ گاہ وصال کی شم میں وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے آزادی کو اگر ختم کریں تو ہم جانے مساوات کو ختم کریں تو ہم جانے فضیلت انسان کو ختم کریں تو ہم جانے یہ جو دنیا کا جو رول ہے کہ ہمیشہ ظلم نابود ہوگا اس کے خلاف اور اس کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف جو کام کرتا ہے وہی شاعری فائز احمد فائز کی ہے